دیکھتے ہیں آنکھو سنتے کانوں دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حل چال ہیں ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں لیکن آج پیاری تو ریج لگ رہے ہیں میچنگ کیوئی ہے آج کھاکر صاحب کے ساتھ تیکیڑی سرکس چون دے جے گب شب اے ہنگیاں کڑیاں پھلاو بھی پکا رہی ہیں تو وہ چینی پا رہی ہیں پچھے نا یہ کیا کیا میں نے کہا تھا نا چینی اٹھا لو یہاں لیگے میں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پہلے تھے پنجاب میں لاؤ منسٹر اور اب اہمینے کالیکشن نڑکے سنی اتحاد کاؤنسل کی سیٹ پہ پہنچے ہیں نیشنل اسیمبلی جناب خورمشیزاد ورک اور انکہ ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان ایکٹریس انیکہ زلفکار بیلکم ٹو دے شو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے نیکہ جی تشریف لائی ہیں کیونکہ ہماری فیورٹ ہیں اور بڑے عرصے سے آپ کا انتظار آپ سے بھی پیارا شیر لے کے آیا ہوں اچھا جی بھائی جان کیلئے کسے میری الفت کے مشہور ہیں سارے ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے سب جرم میری ذات سے منصوب ہیں موسن کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے ہائے 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 باوہ میرا اپنا کوئی نہیں ٹھیک آنا ہے مجھے آپ نے اور کتنا ستانہ ہے اب تو میری شادی کروا دے واسے بھائی بچے بھی خواب میں آکے کہتے ہیں پاپا سکول کب جانا ہے جی خورم صاحب کیا حال چال ہے بیلکل چوہ شاہب آپ کا بہت شکریہ آپ کی بھی ترقی ہوئی ہے اور ہماری بھی سر یہ ہوسٹرین کی ترقی ہوتی ہے آپ کی تو کبھی کبھی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے مگر سر کیسا لگ رہا ہے اب بڑے ایوان میں جا کے آپ کو اچھا ہے چونکہ ایوان کو دیکھنے تھوڑے ہی گئے ہیں وہاں پر اب اس لیے ایک لیابیلٹی ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے انوائیمنٹ بھی ہوتی ہے ایک جگہ کی ایک تو پچھلی بار آپ اسیمبلی میں پہلی دفاع تھے پنجاب اسیمبلی میں اور اب اس بار آپ سیدھا پہلی بار میں ہی آپ نکل گئے ماشاءاللہ بس میں سمجھتا ہوں یہ ان کی محبت ہے سب کی تو یقینا ہم جس مقصد کے لیے گئے ہیں چاہش اب انشاءاللہ اس کو باستن طریق اس کو مکمل اور پورا کریں گے ویسے مجھے ایک بات بتائیں پچھلی بار آپ ایم پی ایک الیکشن پہلی بار رڑے تھے جی ویری فرس ٹائم ویری فرس ٹائم رڑے تھے اس کے بعد چھے سات مہینے سال رہے تھے اس کے بعد ساڑھے پانچ ماہ ساڑھے پانچ ماہ رہے تھے اور اس کے بعد الیکشن ہوتے ہوتے اور کوئی لمبے ہو گئے سال ڈیڑھ کا ٹائم آ گیا پڑھا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو عوام نے پھر ان کو یہ کہا کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں بکرے کی ماہ کب تک خیر بنائے گی بکرے کی ماہ نے خیر نامنائی اور وہ دن آیا اور سب نے ہم نے دیکھا مگر سیدھا آپ کو ایم اے کے الیکشن کے لیے کہہ دیا گیا تو پریشر تھا اس چیز کا کہ ابھی تو میں نے ایم پی اے کیا تھا پہلی بار اب سیدھا ایم اے کے دنگل میں پھینگ دیا مجھے نہیں وہ چونکہ میں پہلے ہی جو تھا وہ جانا چاہتا تھا ایم اے کے لیے اچھا اوکے تو خان صاحب سے بات ہوئی جب میری پہلی دفعہ میٹنگ میں تو پھر انہ نے مجھے ایک ٹیسٹ میں ڈال دی اب آپ کو پتا ہے کپتان کو پتا تھا کس پلیئر کو کب کہاں پر کس طرح کھلانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ میرا ٹیسٹ بھی ہو گیا اس میں بھی کامیاب بھی ملی پھر اصل جو امتحان تھا اس میں بھی بڑی زبردر سبطہ لیکن انہوں جیتے گئے ہیں ماشاء اللہ لیکن انہوں ڈرے رہنے ہر ٹائم مگر ویسے ہرایا کس کو آپ نے جعوید لطیف ہے وہاں پہ رہ چکے ہیں تین دفعہ ہاں جی اہم لیڈر تھے فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں شاید دو یہی سمجھتے رہے کہ ہم تھے لیکن ہم تھے یا نہیں ہو اچھا نہیں تھے تو بڑی محبت رہی دی اکراس پورے حلقے میں لوگوں کی دوستوں کی بھائیوں کی پرٹیکرلی جو ہماری ماں بہنے ہیں انہوں نے جس جررت کا مزارہ کیا وہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے ہمارا تو انہوں نے منڈیٹ جو چورایا ہی چورایا لیکن اصل میں جو چورایا گیا وہ عوام کا مینڈیٹ ہے نا عوام اپنے جس امیدوار کو بیجنا چاہتے تھے اس کی بجائے 45 کے بجائے وہاں پہ 47 جا کے بیٹھ گئے اور وہ وہاں پہ شرمندہ شرمندہ چہرے ان کے اوپر اتری ہوئی ان کی مسکرات کوئی نہیں آپ جب جاتے ہیں اسیمبلی میں کہ کوئی فلان چہرہ نظر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کن اکھیوں سے اور پھر اس کو یوں یوں کرتے ہیں ہاں ہاں وہ دیکھتے ہی نہیں ہے نا میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں ان کے چہروں سے بلکل آیاں ہیں کچھ چیزیں اے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں تو یہاں کیوں فکر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سا انتے ساڑی ہوں نہیں ہے انہوں نے ساڑی ہوں نہیں ہے علیکہ جی کیا حال ہے آپ کے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی زبردست مجھے یہ بتائیے کہ آپ کینیڈا سے یہاں دشریف لائیں یہ اتنا شوق تھا ایکٹنگ کا جی ایسا ہی ہے تو وہاں پہ کیا کوئی ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ ہو رہی تھی کم کم ہو رہی تھی میں سوچا پاکستان میں زیادہ ہوگی وہاں پہ ایکٹنگ کا سین یہ ہے کہ آپ کو کام ملتا ہے اچھا کام ملتا ہے لیکن کم کم ملتا ہے تو میں سوچا کہ اب پیسوں کے لیے تو خیل کام نہیں کرنا مجھے پیسوں کے لیے کام ہوتا ہے سنو بھٹے وہ ٹرونٹو سے ہی ہیں سنو تم تو مجھے پیشہ کہتے رہتے ہیں تو میں سوچا کہ ہوا ہول کا بہت ہے سوچا کہ سیاستدان ایکٹر نہیں ہوں گے یہاں پہ سیاستدان بھے ایکٹر رہا ہے اچھا کام کم ایکٹنگ کیوں ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں دے ایک ٹرونٹو کیونکہ آپ جب رہا ہی ہے مجھے اپنا سامن کے بتائیں ہم مجھے اپنا بیس فرینڈ سامن کے بتائیں کم کم ایکٹنگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کامپیٹشن بہت یاد ہے کیونکہ لوگ بہت یاد ہیں وہاں پہ وہاں لیمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ فاملی اجازت نہیں دی رہی تو یوں کر کے کافی سارے لوگ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اپرٹیونٹیز وہاں پہ ہیں تو بہت لیکن لوگ بھی بہت ہیں کرنے والے تو میں سوچھا کہ اچھا کام مل تو جائے گا کب ملے گا یہ نہیں بتا اور مجھے ایک لگاؤ گی تھا پاکستان سے کہ مجھے اپنے ملک سے کرنا ہے اپنی زبان میں بولنا ہے جو کہ میرے کافی مشکل تھا اب ہی جس طرح میں اردو میں بول رہی ہوں اس طرح میں نہیں بول سکتی تقریباً سات آٹھ مہینے پہلے بھی ایسے نہیں بول سکتی تو آپ ایسے کیوں نہیں بول پاتی تھی کیونکہ زیادہ تر جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ کینیڈا میں ہی ہے اچھا زیادہ تر زندگی ہی آپ نے وہاں پہ گزاری ہے تو یہ آپ نے بہتر کیسے کی پاکستان آکے پی ڈی بی بیکھے ہیں پرانیاں اخباران پڑھیں ہیں وہ بھی ہیں سٹڈی ساری میری بھی کینیڈا کی ہے اچھا ماشا اللہ یہ میرے ساتھ ہی تھے ساری سٹڈی کینیڈا کی ادھر کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کا نام بتاؤ اس میں میری کنٹین تھی مجھے نام کھانے کی لیکن ایک بات میں حیران ہوا کہ آپ نے کہا کہ پیسوں کے لیے نہیں میں مسائل ایکٹنگ کر رہی ہے یہ کیا اس کی کیا ریزن ہے انہوں نے ملک کی محبت بھی ساتھ کا ہے اور ملک کی محبت جن میں ہوتی ہے پھر ان کو دشواریاں پڑی دیکھنی پڑتی ہیں لیکن خوربہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیوں آپ نے یہ کہا کہ پیسوں کے لیے نہیں کہ یہ کیونکہ ایکٹرز کی شروع شروع میں کافی زیادہ سٹرگل ہوتی ہے اور کبھی کبھار آپ آپ اپرٹیونٹی کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو پیر لیتے ہیں اور ویسے بھی پاکستان اور یو ایس اور کینیڈا کا جو کنورشن ریٹ ہے اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے پیسے مل بھی رہے ہوں کہ اچھا نہیں یہ ٹھیک پیسے مل رہے ہیں آپ کنورٹ کرتے ہیں دو زیروز میں سے کام ہو گیا یوں کر رہے ہوتے ہو تو بیسکلی آپ کو یہاں پہ کام جو کر رہی ہیں فائدہ ہی نہیں ہے پیسے لینے کا کیونکہ کنورٹ کر کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بچتا ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہ تو بڑا اچھا بڑا پروڈیوسرز بڑا خوش ہوں گے سن کے آپ کی سٹیٹمنٹ کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی بس کام کرے جاؤ کیونکہ ان کو فائدہ تو وینچولی ہونا نہیں یہ کنورٹ کے بعد ابھی یہ جو آپ نمک حرام ڈراما کر رہیں گے اس کے پیسے تو نہیں لیئے لیے تو ہیں لیے تو ہیں لیکن پاکستان پر رہنے کے لیے ہاں صحیحی بات ہے بھئی کہ لیونگ بھی تو ہوتی ہے یہ تو نہیں نا بالکل امینے کی بھی تنخواہ تو ہوتی ہے نا بیسک بچارہ نہیں یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی ورنہ تو امیر لوگ ہی آئیں گے غریب آدمی تو کبھی آئی نہیں سکتا اس دفعہ چوشہ بھی یہ ہوا ہے میں نے یہ دیکھا ہے اس دفعہ بھی اور پہلے بھی پرٹیکولی یہ بات اگر آپ دیکھیں تاریخ میں بھی جا کے تو پاکستان تحریک انصاف سے یہ سٹارٹ ہوا تھا آپ کو شاید اصل عمر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر پاکستان تحریک انصاف میں نہ ہوتا تو میں کبھی امینے نہ بنا ہوتا انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے کبھی آج تک الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا شاید میں کبھی کونسٹر بھی نہ بنتا اچھا ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے مراد سعید صاحب بھی ہیں محمد علی صاحب بھی ہیں اور بھی بڑے جو ہمارے بھائی آئے ہیں وہاں پر نئے ینگسٹر بھی ہیں تو ان کی جو مالی حالت ہے نا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بہت ہیں وہ اس طرح سے یعنی کہ وہ شاید اتنی اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں پر سوچا جاتا ہے جو تریڈیشنل پولیٹیشن کا سوچا جاتا ہے وہ نہیں وہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ہمارا ایک ہلکہ تھا لودرہ سے جو الیکشن سے پہلے وہاں پہ ہمارے امیدوار کو ٹکٹ دی گئی اس نے پارٹی کو چھوڑ دی جو پریس کارفنسز ہوئی مشہور تھی اس کے بعد ہماری ایک خاتون بہن آئی دو دن پہلے انہوں نے بھی کوٹ کر دیا جب کمپین ختم ہو چکی تھی پاکستان تحریکین صاحب نے ایک نامزد کیا اپنے امیدوار کو اور جب کمپین ختم تھی انہوں نے ایک سٹیکر کی بھی نہیں وہ اشارت کی پبلک نہیں کروایا کچھ نہیں کیا یعنی کہ ان کے کوئی اخراجات نہیں آئے صرف انہوں نے ورڈس ایپ کے اوپر یا میسجنگ کے اوپر اپنا کیا ساٹھ ہزار ان کو ووٹ پڑا ساٹھ ہزار ووٹ جب کمپین ختم ہو گئی تھی اور وہاں پہ وہ جو خاتون چھوڑ کے گئی تھی پندرہ ہزار اس کے باوجود ان کو پڑ گیا اس دفعہ تو لوگوں نے دیکھ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشانوں کے اوپر اور دیکھیں بیٹ بھی نشان تھا میرا ڈھول نشان تھا ڈھول بھی نشان تھا باقی بھی نشان تھے اچھا میرے سے ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کا نشان اس طرح سے کیا گیا میں کہا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال کہتے نہیں نہیں وہ ہو پڑے گا میں کہا ہاں تھوڑا بہت ہوگا اب دیکھیں ڈھول بھی نشان ہے وہ بھی نشان ہے تو میں نے کہا یہ آپ کا پتہ ہے کیوں نشان ختم کیا ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں شعور نہیں ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو کوئی نہیں پتا چلنا غلط غلط مورے لگائیں گے ووٹ ضائع ہوگی لیکن میں نے کہا شاید ان کو نہیں پتا کہ پچیس سال میں عمران خان نے شعور دے دیا عوام کو پچیس سال میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ووٹ کہاں پہ کاسٹ کرنا ہے اب ہمارا ایک ہلکہ ہے اس میں انتخابی انشان تھا ریڈیو اور ساتھ اس کے ایک اور کوئی ہارمونیم تھا ریزیمبلنس اینالوجی بہت زیادہ تھی صرف ایک انٹینہ کا فرق تھا آپ یقین جانے کہ فیڈرل منسٹر تھیں جن کو شکست دی اور سوہ لاکھ بورٹ سے شکست دی وہ ہی انٹینہ پہ سگنل آگئے اسے علیقہ آپ نے بھی دیکھا یہ سارا الیکشن وغیرہ پاکستان میں اور آپ تو وہاں بھی دیموکرسی دیکھتی آئی ہیں تو کیسا لگتا ہے یہاں پہ دیکھ کے سچ سچ بتائیں آؤٹسائیڈرز بھی ہوئے ہمارا پہ کافی انٹریسٹنگ لگتا ہے مجھے یاد ہے ہماری شوٹ چل رہی تھی الیکشن والے دن الیکشن والے دن ہی شوٹ رکھتی وہ بھی نیوز کے سنٹر میں اچھا تو کافی جوش اور جذبہ اور شور بغیرہ ہو رہا تھا اور ٹیبلز یو ہی ہو کہ ہم کہاں آگئے ہم لوگ کہتے ہیں نیوز کے آفیس میں آئے یا ہم لوگ ایوان میں آگئے اس کے بعد کافی دن تک ریزلٹس نہیں آئے تو بہتے گنتی پول جاندے سنی ہاں اچھے آلی تو بعد پھر اٹھان میں نہیں 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 اتنی جاندے جاندہ آبادی ہو تو ایسا ہو جاتا ہے کینیڈا کے آبادی کتنی ہے کینیڈا کے آبادی کتنی ہے؟ کینیڈا کے آبادی کتنی ہے؟ مجھے نہیں پتا نہیں پتا ہم سے تو کم ہی ہوگی ہے بڑا ملک ہے لیکن لوگ کام ہیں لوگ کام ہیں دیکھیں وہاں پہ اس لیے رزل جلدی آئیتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اس لیے بار بار گنتی کرنی پڑتی ہیں میرا دادا جی خواب چاہ رہے ہیں میرا بوڑا رہے ہیں کہ نون لیگ نو پی آگے پی ٹی آئی نو پی آگے مجھے یہ بتائیں آپ گھر پہ کسی سے ڈرتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اہمی قوششن حجرنا پوز لیا سی سمجھ گئے ہیں پی سینڈی دوست کی شادی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی لڑائی ہوئی کے نہیں تو کہتا ہے نہیں نہیں ابھی مجھے مار نہیں پڑی جب اس نے یوں کہا نا تو میں نے کہا یار تم بہت خوش رہو گے تو میں ایک دفعہ کسی کا جھگڑا تھا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کاؤڈینیشن بنائیں یار یہ اچھا نہیں ہے میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مضبوط ہو ہی نہیں سکتے آپ اس سے زیادہ تکڑے نہیں ہو تو مثال دے رہا تھا تو میں نے کہا وہ بھی بڑا کانشیس رہتا ہے وہ بھی بڑا ڈھر کے رہتا ہے میں نے کہا کہ بھی یوٹیوب پہ دیکھنا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو کہیں چلتے چلتے اس نے ہاتھ لگایا اس کو تو اس نے کہا ہاتھ پیچھے کرو خامند پاہ میں عرب پتی ہوئے ہو دی کاریزت نہیں ہو زغدیز چوئی صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا جی جو نوے پرشنڈ مرد ہیں وہ خواتین سے ڈرتے ہیں اور دس پرشنڈ جو جو جھوٹ بولتے ہیں وہ میرا بڑا مزاق مانگے تو ہلکے میں بھی کہتے جی آپ دس پرشنڈ میں ہیں کہ نوے میں آتے ہیں آپ کا شمار کدھر ہے کہیں نا کہیں تو ہے آپ کا شمار کدھر ہے دس میں ہے نوے میں یہ آپ نے پھر دوبارہ سوال کر لیا تو آپ جواب دے دیتی تھی نا ایک بار میں نے پھر ایک ساتھ تھی گیا استعمال کیا احترام کا تو میں نے کہا جی میں احترام کرتا ہوں تو احترام تو کرنا چاہیے نا سب کو کہتے ہیں ٹھیک آپ در کو احترام کر لیں یا کوئی بھی بات کر لیں بات تو آگئی نا اب آپ سمجھ جائے نا میں نے کہا جی آئی ہے در تو میں ان کا فین ہوں مثلا میں ان کا ڈراما دیکھ رہا ہوں میں کرام بڑا اچھا رول کر رہی ہیں آپ ٹھیک ہے آپ پسند بھی ہیں ماشاءاللہ مجھے کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو میں نے سونایا کہ آپ سچی انسان ہیں بہت زیادہ سچ بولتی تو میرے بارے میں کیا خیال ہے سچ بولنا ہے آپ نے بہت اچھے اس وقت بھی نکلونا اچھا اچھا اب ماشاءاللہ بہت اچھے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہے وہ آپ پاکستان میں کریں گے یا کینیڈا میں کریں گے سوچا نہیں ہے ویسے لیکن پاکستان مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اگر پاکستان میں ہو تو کیسا لڑکا ہو کیسا میرا نام لے سکتی ہے ان کو مسئلہ نہیں میں سوچے تھی کس طرح سے کہوں کہ آپ ہی ہیں دل سے کہیں باکی خیر بس آپ ہی ہیں اس گلتے تاری ماری دی اندھی کیا مجھے میں کیا کمی کیا کوئی نظر آرہی ہے کوئی کمی کیا نہیں بھائی نہیں نہیں آپ ہی کرتے خواب کیا ہے میں آپ میرے بات نہیں ان کو یقین نہیں آرہا آپ کہیں مجھے کو ایسی کیا خوبی ہے کہ آپ نے یہ بات کی لیکن کوئی کبھی بھی ہوتی ہے نا تو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوچھنا بعد میں بہت نظر آئیں گی آپ کے کناہ کریں confident ہو یار تو آج میں کبھیوں پہ اپنی تو زندگی میں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ بتایا آپ کی کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی بہت سو نے کہتے کہ چاند لے کر آئیں گے چاند؟ ایڈی پوڑی میرے ابے نے بڑھا ہی ہے یہ ایک آرزی باتیں چاند ستارے جو ادھر دنیا کی کوئی چیز چاہیے آپ کو تو مجھے بتائیں الحمدللہ میں ویل شیٹڈ تو نہیں لیکن ہو جاؤں گا آپ کیا مجھے آپ حکم کریں جو آپ چاہتے ہیں دبل انڈا شامی برگر چندی بوتل آئس کریم آپ میرے لئے گول گمپے کی پلیٹ لیں گول گمپے کی پلیٹ اگے بھی کافی کوڑیاں نے گول گمپے کی پلیٹ سمجھے ہیں اسلام علیکم زہدہ مصطفہ ایڈوکیٹ ہائیگوٹ لاہور میرا سوال خورم صاحب سے ہے کہ ہم ومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا آپ نے ماشاءاللہ وقالت بھی کی ہوئی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ وقالت ہے سبجکٹ جو ہے پڑھانا چاہیے جب تک ہم وقالت کو گھروں میں بچوں تک نہیں پہنچائیں گے بچیوں کو اپنے شادی کے رائٹس اپنی پروپرٹی کے رائٹس اپنے پروفیشن کے نکاح نامہ پر کرنا نکاح نامہ کا فارم پڑھنا اس میں اپنے رائٹس لیکٹ کرنے کیا ہم ان کو ہائی کلاسیز میں اس سبجکٹ اس کو بنانا چاہیے یقین ہم اس کے اوپر ورکنگ پہلے بھی بڑی ہوئی ابھی ہماری میڈم تھی زینب عمیر وہ ہمارے ساتھ ایم پی ہیں تھی ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے اوپر سیشن بھی کی ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے ہماری لیڈیز خواتین بہنیں اس حوالے سے بھی پہلے بھی لاؤ اس پہ کافی زیادہ موجود ہے لاؤ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایتکس کی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں رول ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اور انشاءاللہ یہ بستی بسے گی اور اس کو بسائیں گے جی میرا نام عزرہ خان ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتی ہوں یہاں آکے بہت اچھا لگا جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے ہیں اس سے تھوڑا سا فریش ہوئے ہیں دوسرا خورم صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے وقالت بھی کی ہوئی سیاست بھی کی ہوئی ہے آپ کو زیادہ سیاست جو اہنا وہ سان لگی ہے یہاں کے وقالت ہے سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے انیویٹیبل ہیں انٹیگرل پارٹ ہیں ایک دوسرے کا ہر سال ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ڈیسٹیک لیول کے اوپر ہائی کورٹ لیول کے اوپر اور اسی طرح جن کی سپریم کورٹ کی ہوتی ہے میمبر شیپ ادھر بھی جنرل ایکشن کے اوپر بھی تو ہماری پریکٹس تھی یہ پہلے تو مجھے تو دونوں کام ہی آسان لگتے ہیں مطلب ان میں کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے انیقا جی آپ کو اگر موقع ملے تو آپ سیاست کریں گی یا پھر وکیل بنیں گی اوہ یہ بتائیں آپ کے دل کی بات بھی دونوں بن جاؤں دونوں بن جائیں ایم ایتنو اٹھا لیا دینا دونوں بن جائیں انیقا جی کسی فیمل پولیٹیشن پر بیوپک بند رہی ہو اور آپ کو اس موی میں کام کرنے کا موقع ملے تو آپ کس فیمل پولیٹیشن کا رول پلے کرنا چاہیں گی جب میں چھوٹی تھی میں بے نزیر کی کاریکٹر سے بہت متاثر تھی تو ان کی جو 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 سٹرنگت ہے ان کی آواز میں جس طرح وہ ایک آردینس کو افیکٹ کر سکتی ہے جو ان کی دل لیری تھی اس میں بہت انسپارت تھی میں چاہتا ہی رہی ہوئی تو میں دوٹہ بھی اسی طرح سے پہن دی تو پھر جب ڈیویٹس چلتی تھی ہسٹری کلاس میں یا سوچل سٹریز کلاس میں تو مجھے کہتے تھے چھوٹی بے نزیر ہے کچھ ایسا میرا پڑھائی کا پاکستان میں بھی گزر ہے لیکن اگر میں نے کسی کہتے ہیں تو میں شیخ رشید ساکتا ہوں گا کیونکہ اس مولک سے خوارے بندہ جیڑا خوش آنا کوئی نہیں خوش آنا کوئی نہیں خوش آنا سلام علیکم یا شہدری کئی فالحال ایجریس سر میرے دوست ہو کے میرے مدیر ہو کے اس کے باوجود بات نہیں مان رہے تھوڑی سے پیسے ادار مانگیں بس شور کر آپ پلیس ان سے ریکویسٹ کریں تھوڑی سے پیسے ادار چاہیے یا شہدری اخبر نے باللو خطل انجنیس کیا دی ماں لگے یہ قول ہوا کہ کہ جب تمہیں سفارش کی تھی کہ میں تیرے دندی بڑھ دے نہیں آپ ایک دفعہ ریکویسٹ تو کریں گے شیخ why don't you lend him some money ہی نا یا یا ستعیری ہاں لا 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 یا شہدری لا but why انتم یا رفاق لا تختریدون و تسدیدون انتم مافی مجیر حگی حفی انتم مافی شدیق حگی لا ایجر منٹسی مو کر گیا یا یا کیا کیا رہے یا رہا بھی آپ کو میں ادھار دے دوں پھر آپ واپس نہیں کرتے ہاں ایوہ دیکھو نا میں ادھار مانگ رہا ہوں پکے پکے نہیں مانگ رہا میں واپس کرتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا بھی میں ادھار دے دوں پھر ساری زندگی تمہیں کس سے سناتا رہا ہوں کہ مجھے کیوں پیسے واپس چاہی ہیں ہاں یہ بھی ہے بالکل سر حالانکہ بات کوئی نہیں ہے تھوڑے سے پیسے ہیں زیادہ بھی اصل میں نے سر وہ میری جو سالی ہے نا اس کی جو سہیلی ہے اس کے اماموں کے بیٹے کی برڈے ہے تو میں نے وہاں پر ایک گفت دینا ہے اور کتنے پیسے چاہی ہیں سر چھوٹا سا گفت ہے مہنگائی بہتا ہے نا سر یار خدا کا خوف تو سالی تیری کترینہ گئی یہاں بتانا ضروری یہ ہو سکتا ہے ہو یا شہدری میں پیسی نہیں دیکھنے بجا کہتا ہے میں پاکستان دویج کئی دکانہ دے ہوتے کرس دے بارے جملے لکھے ہوئے پڑے نے اوہ مثلا نقد پڑے شخص ہے ادار آنگلے چونگ سے ادار افیتاری ادار محبت کی قینجی ہے تم اچھے ہو ادار اچھا نہیں سارے یہ اولیں یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ادار آنگلے چونگی ہے لہار کلندر کے جیتنے تک ادار بند ہے مال آنگلے چونگی ہے مال آنگلے چونگی ہے کہنے دا ایک میں اپنے کل بھی ایجاد کیتا ہے کیا؟ ایوہ ایم اف سے امداد آنے تک ادار بند ہے ایوہ من کے ساتھ ایچیل جاؤں گیسٹ گیسٹ اکیے میارہ مارکہ شیخ وزن بن زرہ مشکل ایگہ آجفر بن بڑھائچ میں سائی والد رہنگل کیفل حال کیفل حال کیفل حال آپ کیسے ہیں آہ موسیقی 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 میرا گریٹ لیڈر حل فیداری توڑے بیران ہے سفیرتے کھلو کے قرائی بلکیا ہوں کیوں انگریز یہ اسی نام اچھا انگریز تاں پتہ میرا تو نلائک کون ہو سکتا بلکل آہا جی میں کھلو کے قرائی ہے اچھا اوستو بعد میں زرداری صاحب نے اشارہ کیتا ہے اچھا پریزیڈنسی کٹھے گئے ہیں پھر میں آل آئیں کر کے سیکیورٹی کر کے لائکے گیا میں نے کہتا ہے دو منٹ کھلو میں نے کہا اندروں ہو کے آیا ٹھیک ہے اندر گئے نہیں تھی اندروں کونڈی لالہ ہی نے ایک ہی ہے میں نے باہر کھلار کے اندروں کونڈی لالہ ہی نے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ باری نہیں آرہا پھر میں کر کے شیشے چو بیکیا ہے سندھی ٹوپی پائی نے آئیں کر کے لکھ رہی دیں دو چیزیں چکیاں نے تینال جو عمر پارے نے آلے گاہ رہے نے سمی میری سمی جو جا تو میواری میواریاں تو سمی ایس ٹیپ ایس ٹیپ پھر ایس ٹیپ پھر ایس ٹیپ بھی کیتاری باہر آئے نے تو میں کے سر میں لگتا تھا 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 گئے ہو کہندنے نے جمبر تھا گئی سی کہندنے سے ٹیپ بھی مو گئے میں کے سر ہیپی ہے گئے میں سے بڑی گالے گئے ہیں کہندنے پتر ہیپی کیوں نہ ہوا دوسری باری مہ کے سر برے آزم امریکہ تو بیچے کہ ریکارڈ ہے گا کلنٹون صاحب نے دو وری اس پر اب آمہ صاحب دو وری تو میں کے برے آزم ایشیہ دے بیچے زرداری دو وری آئے 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 میں کے سر ہسٹری کریئیٹ ہو گئی ہے بڑی گالے تو میں کے سر جی اگلا لائے عمل کیے کہندنے اگلا لائے عمل اگے سوچاں گئی پانچ سال تے پکے نے میں کے سر بڑی گالے میں کے تُسھی سر ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ گال سائی کیتی میں نے کہندنے پتر ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈا ہے میں کے سر وہ عام بندے دا ہنڈا ہے آسف علی زرداری صاحب دا ہنڈرڈ اور ٹین جارے ہنڈرڈ جاتے کے لئے وہ مسکرائے نے نا اچھا میں حیران رہ گئے ایسی مسکرائے کوئی نہیں کرتا تھا میں کہے سر میں نے پتہ نہیں کیوں شک پہ رہے ہیں کہ ایسی ہیٹریک کرانگے میں نے کہندنے ہیٹریک دلالش نہیں کرنی چاہی دی میں کہے کیوں سر کہندہ جنہ نے پہلے ہیٹریک دلالش کیتی ہے انہا دا کی حال ہے میں کہے سر کی حال ہے کہ انہوں نے پتر ناو آئی دردہ رہندہ ہے تے ناو آو دردہ رہندہ ہے نے کہا صحر جی کیا خوبصورت گل کی تی جے اس بعد پھر ہلکا جاڈینر لائٹ جیا تو ان پتا بھنڈی گوچ پھر بلکل اوو ماشاءاللہ لیاک شداد صاحب نہیں ہے خورم شداد ورق صاحب شیخ پورے الیکشن کے دو لڑے نے پہلا ایم پی جاڈا نال کاؤنٹ سی کاؤنٹ سی میں تو انہوں نے پوچھ رہا ہے سر پہلی ڈیوٹی میں کیتی نال نال ایم پی ایٹ تھا وجہ نے اس واری برہم میں نے لڑے نے کون نال سی کون کلی سان چونکہ میں تھے ایدر تھا نا میرے حالات نہیں سن نال رہن دے مان چلا سی کلایس فیلو بھی اگیا نا سر اسی وقالت کچھے نہیں کیتی مان چلا بھائی اور پاسو نے توڑا بھرا دو وار ہی فیل ہویا جی سرے بھی اسی جائے گی اوہ سبا پھر میں پھلے سے چاہ گیا میں کونہ ادھر جائیے انہی کا ذلفکار صاحبہ وہ نے نا میں دیکھا ڈرامہ مان چالا نفرت اور نمک حرام دویں ڈرامے میں پورے وکھینے میں آن چالا میں کہنا یہ ایسی ڈریسنگ کیسے نہیں اوندہ ہی نہیں جوڑی مہم نے کیتی کیا بات ہے یہ دے پیارے تے اپنا میری ان لطا کی تینے مہم نے لطا نہیں سایتے موبائل کتے سوری سوری اوہ میں بھائی جان ورپرائیس فوٹو لینای ہے آگے اتنے لینے کرنی ہے نا زرداری صاحب پھر خوش سا نا زرداری صاحب دے بھڑے خوش سانے خوش تے ہونے انہوں تھا دہ جی میں لگاوا ہے نا خوش تے ہوناں باتا ہے میں کہوں دے ڈانس بہت کسی ایسیٰ سر جی حلے تے بلاول صاحب نے کی کلی پامائی ہیں انہوں سے بہتا ہے نا اصلی الیکشن کمیشن ہے گیا نہیں لندے آئیے میم کہنا یہاں وہاں سیل فیش پلیس سیل فیش آم ساری باو دا میں سر تانو سلوڑ کرنا نرگولی صاحب بڑا زہین افسر ہے بھائی اچھا اے سپی صاحب نے پوچھا کہ تو ڈاکو کیوں نہیں پھڑ دا کہ میں انہوں نے پھڑ سکتا میرا انہوں نے سیڈ بزنس چال دا ویلکم بیک ٹو کف شب جی میڈن پلیز اسلام علیکم آئی سیل فاسم آرشد میرا سوال میم انیکہ سے ہے سینئر آرٹس میں آپ کا موس فیوریٹ آرٹس کون ہے جس کی ایکٹنگ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے سانیہ سعید صاحبہ میری سب سے فیوریٹ ہے فیمیلز میں سے گر آپ کو سانیہ سعید صاحبہ پسند ہے جی جی اور ان کے علاوہ کوئی اور نمان اجاز صاحب نمان اجاز صاحب آپ کو کام کرنے کی ان کے ساتھ نہیں ابھی تک نہیں ان کے ساتھ نہیں ملی آپ کو سر بیسے اب تو آپ کے پاس بھی کافی ٹائم ہے شیخ اپرا سے اسلام بات کافی دور ہے تو کوئی راستے میں کوئی دیکھتے ہیں کبھی کوئی ڈراما فلم بغیرہ لگا لیتے ہوں ابھی تک تو نہیں کیوں کالس تھی جان نہیں چھوڑتی یار اتنی دیر آپ مطلب بندہ کوئی فون بند بھی کر دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے میں زیادہ شاک سے ویسے پہلے پروگرم سنا کرتا تھا دیکھا کرتا تھا ہفتاب اقبال صاحب کا وہ تھا ٹھیک ہے چونکہ کالج سے ان کے کولم پڑھنے پھر وہ ان کا اشتیاق تھا پروگرم دیکھنے کا آپ کا پھر پروگرم دیکھا بعد میں یار ازادہ میں سنتا ہوں وہاں پہ زاکر نائک کو زاکر نائک صاحب کو آپ سنتے تھے اور وہ اب اپنے ملک سے باہر ہیں ہفتاب اقبال صاحب کو آپ سنتے تھے وہ اب ملک سے باہر ہیں ہم تسینہ میاں صاحب نے بھی سننا شروع کریں میں کہاں مہت نسا جی اسلام علیکم میرا نام آمدہ ہے میرا سوال انیکہ مہم سے ہے ہر کسی کا اپنی لائف میں کوئی گول یا ایم ہوتا ہے تو آپ کا لائف میں کیا ایم ہے یہ اچھا سوال ہے آج بیٹا مل گیا انکہ وہ یہ والے گول کی بات نہیں کرنی ہے جی انیکہ ہے تو کیا ایم یا گول ہے کافی جنرل سی بات ہے لیکن اگر اس چیز کے بارے میں سوچا جائے میں چاہتے ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری زندگی کو دیکھ کر یہ کہ سکے کہ ان کے لئے ایک راستہ ہے چاہے میں ایکٹنگ میں آؤں چاہے میں اگر اندفیوچے کچھ اور کرنا چاہوں تو میں چاہتے ہوں جس جنی سے میں گزری ہوں جو کہ آسان جنی نہیں تھی میں چاہتے ہوں کہ ہر لڑکی جو مجھے دیکھتی وہ کہ سکے کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں اور میں راستہ دکھانا چاہتے ہوں جی 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 میرا نام نبیل سرور ہے اور یہ میری وائف ہے انڈیا سے اور ہم اسٹ افریقا یوگانڈا سے انڈیا سے جی اور ہم سر ووٹ کاس کرنا ہے وہاں سے وہاں سے ووٹ کاس کرنا ہے جی مادن آپ ابھی آئی ہیں آپ کو ساتھ ہی لے کر آئے ووٹ کے لیے ساتھ ہی آئے تھے اس سے پہلے پاک سار میں نہیں آئی اس سے پہلی بار آئی ہے اور ووٹ کہاں کاس کیا آپ نے فیصلہ باد محمد آباد فیصلہ باد سے آپ نے کیا ٹھیک ہے اور اب آپ نے کر دیا ہوئے کام شام تو اب کیا پروگرام ہے ان کو بولنگ سٹیشن کے لابے بھی کچھ دکھانا ہے یا نہیں جی دکھایا ہے ان کو کیا کیا دکھایا آپ نے سر لاہور دکھایا ہے لاہور دکھایا آپ کو پسند آیا ہاں جی بہت پسند آیا اور آپ انڈیا میں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں میں لکناؤ سے ہوں یو پی لکناؤ سے ہیں زبردست ٹھیک ہے تو جی سر بتائیے کیا چاہتے ہیں پوچھنا سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اسے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا جیتا ہوا کینیڈیٹ غلط کام کرے تو آپ اس کو سپورٹ مت کریں ٹھیک ہے تو اس لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے لائن کو الیبریٹ کر دیجئے جنہیں کہ پارٹی سوچنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کس طرح کہہ رہے ہیں دو باتیں میں سمجھ گئے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دو باتیں یہاں پہ ہیں جو میں سمجھاؤں ایک تو یہ کہ آپ اپنے نمائندے کو لوکل لیول کے اوپر اس کے کردار اور کریکٹر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے مطلب پاکستان تحریک انصاف کا اگر امیدوار ہے اس کے اوپر اگر کوئی دبا ہے کوئی سٹیگم ہے اس پہ خان صاحب کا انستانس جانا وہ بڑا کلیر ہے یہاں پہ لاو منیسٹر تھا میں تو ہماری میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اپنا پرسنل نمبر شیئر کیا ہم سب کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات بھی آتی ہے تو اس کے لیے زیرو ٹولرنس بالکل اس کے اوپر کمپرومیز نہیں کیا جائے گا جب تک میرے علم میں نہیں تب تک ہی آپ بچ سکتے ہیں جو ہی میرے نالج میں آئے گی آپ میں سے کوئی نہیں رہے گا اور اپنا پرسنل نمبر شیئر کیا خان صاحب نے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے ایک نسے کے بارے میں تو آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اپنے لیڈر کے بارے میں تو اگر کوئی کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ نیکس ٹائم آئے گا اس کی باضی میں بہت زیادہ مثالیں ہیں بڑے بڑے نام بھی ہیں اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن میں یہ جو آپ نے بات کی ہے بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ان کے حوصلے کو دعات ہے ان کی حمد کو دعات ہے اسے آپ نے ضرور پوچھنا ہے ایک طریقے سے تو یقیناً پھر وہ آپ کی سپورٹ کھو دے گا بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو بہت مبارک اور ما شاء اللہ ہمارے ووٹر میں اضافہ ہوا ہے ان کی آئی ڈی بنوالی ہے آپ نے ابھی کے نہیں حجر چلو تو سی نہ آلی ووٹر بھڑے پھرم صاحب پھرم صاحب thank you so much for being on the show آپ کا اریکہ بہت بہت شکریہ for being on the show and best of luck to both of you and best of luck to all of you بہت شکریہ thank you